بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا پوریو ٹیسٹ کے جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو پیارے دوستو آج میں اپلوڈ کرنے والا ہوں ایک پیپر جو کی تین تاریخ کو یعنی تین جنوری کو یہ پیپر ہو چکا ہے یعنی یہ پیپر ایٹا کی ذرینگرانی کیپکیپ پولیس ڈیفارٹمنٹ میں جنئر کلر فوسٹ کیلئے یہ پیپر ہوا تھا یعنی یہ پیپر تین جنوری کو ہو چکا ہے تو آج میں اس کا پارٹ ون اپلوڈ کرنے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستے سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تو یہ جونئر کلر کا پیپر ہے یعنی کیپکیپ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں یہ پیپر ہو چکا ہے یہ اس کا پارٹ ون ہے اور اس میں تقریبا چون سے لے کر سیونٹی ٹو تک ایم سی کیوز موجود ہے تو اس میں قویشن نمبر فیفٹی فور ہے سائنس ہیز ریویلڈ دا مایسٹریز آپ نیچر آپ مینہ یعنی اس قویشن میں ہم سے کہتے ہیں چوز دی کریکٹ میننگ آف دا پریزر والب یعنی جو انڈرلائنڈ ورڈز ہے اس کی اپنی معنی تلاش کرنی ہے تو اس میں جو ریویل ہے اس کی معنی ہے ریویل کی معنی ہے واقعی نازل ہونا اور اس کا جو انگلیش میننگ ہے وہ ہے ڈسکلوزڈ یعنی ظاہر ہونا یہ اس کی تقریبا قریب قریب یہ میننگ پائی جاتے تو اس میں صحیح آپشن آپشن ڈی ہے یعنی آپشن ڈی اس میں صحیح ہے نیکس قویشن پہ آتے ہیں نیکس قویشن ہے قویشن نمبر فیفٹی فائیو He began to move quickly یعنی which tense it is یعنی یہ کونسی tense کا جملہ ہے تو یہ جملہ جو ہے past and definite کا جملہ ہے یعنی اس میں option d صحیح ہے تو اس میں option d صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question ہے choose the correct sentence یعنی آپ نے اس نیچی دی کے option میں ایک صحیح جملے کو آپ نے point out کرنا ہے کہ اس میں صحیح جملہ کونسا ہے تو اس میں صحیح جملہ جو ہے وہ ہے the chair on which he set cost a hundred روپیز یہ جملہ اس میں صحیح ہے تو ہمارا option اس میں اے option صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question ایک question number 57 اس question کو آپ اگر خود حل کر سکتے ہو تو اس کو حل کر لو کیونکہ ایک question کامپیزیبل question ہے آپ نے اس کو خود حل کرنا ہے تو next question پہ آتے ہیں next question ایک question number 58 اس صورت کا نام باتا ہے جس میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے یعنی اس صورت کا نام آپ نے بتانا ہے جس میں بسم اللہ دو دفعہ آئی ہے تو اس صورت کا نام ہے صورت نمل یعنی اس میں option بیس سیح ہے امید کرتا ہوں کہ جو ایم سی کیوز آپ کو یا ساپ نظر آ رہے ہوں گے یا ساپ نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو جو چونکہ آپ نے paper دیا ہے تو اس لئے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس سوالوں کیا تو next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 59 nms xl which shortcut key is used for r2 sum یعنی r2 sum کیلئے کونسی کی use ہوتی ہے تو اس میں option a صحیح ہے یعنی alt plus equal یعنی option a اس میں صحیح ہے تو اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے option a next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 60 they have not opened the doors for edges یعنی choose the correct پیسیو یعنی اس کا اپنے پیسیو وائز پائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کا جو correct پیسیو وائز ہے وہ ہے option c یعنی the doors haven't been opened by them for edges یعنی اس میں option c صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 61 choose the word nearest and meaning to portrait یعنی portrait کا جو nearest meaning ہوتا ہے پونی چی دی گئے option میں کونسا ہوتا ہے تو وہ ہے option d یعنی draw draw اس میں صحیح option ہے تو option d اس میں صحیح ہے next question پہ آتے ہیں question number 62 choose the word opposite and meaning to magnify یعنی magnify کا مطلب ہے large size سائز میں بڑھ ہونا large تو اس میں جو اس کی opposite یعنی متضاد لفظ ہے وہ ہے diminisher option b اس میں صحیح ہے یعنی مختصر یعنی چھوٹا diminish کا مطلب ہے چھوٹا تو next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 63 یعنی جمال english scores are 56 93 73 89 67 and 87 what is the median of his score یعنی جمال english میں score ضرور ہوتی ہے اسے آپ نے اٹھانے ہے سیونٹی تری پلس ایٹی سیون اس سے ریزلٹ آئے گا ون سکسٹی پھر آپ نے اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس سے ریزلٹ آئے گا ایٹی تو اس میں آپشن بی صحیح ہے یعنی آسی آپشن اس میں صحیح ہے تو نیکس کسٹن پہ آتے ہیں نیکس کسٹن ہے کسٹن نمبر سکسٹی فور عمر سال ٹو گلاسیز آب ملک فور ایوری فائب سوڈاز ہی سولڈ ایف ہی سولڈ ٹین گلاسیز آب ملک ہاو مینی سوڈاز ہی سیل تو اس کسٹن میں ہم سے کہتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ دو گلاسیز آب ملک بیچتا ہے اور اس کی ذریع پانچ سوڈا وہ سولڈ کرتا ہے تو ٹین گلاسیز آب ملک سے وہ کتنی مقدار میں سوڈا سیل کر سکتا ہے تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ایٹ فنٹی پائے اینی آپشن سی اس میں صحیح ہے اس کسٹن پہ آتے ہیں نیکس اس قیسچن نمبر سکٹی پائیوز سم آب پیزن ایجیز آب آدھر اینڈ ہی سن اسکٹی ہیارز آب ایس آب اسچکان پہ آجائے ایس کچن پہ آب تر ایجیز آب ایج سن آب پہ آئیج آب سکٹن ایج ایج ہو آ توں اس میں سہی اپشن جو ہے گو ہے apostی آب کچھieron کو بھی میں آلر می ملک آ رfield خلٹیان کر sollenپال خلق خلق رحم آخ ترہا کو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہے اس قرسین کو تو یا پر یہ قرسین میں لے پرزنہ ایسی نurg amd is equal to ایک سنا میں لنے پرزنہ اب reaction پورایا pro ورادے اور انت آیا میری tests کی بہرز ایسیز کی برعوار لے 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 جلیمال ورادے 구 willing to the given condition of the question 60 من پی ایک س little is equal to five یہ پر یہ من پی سکس اٹھر کیری یا اس کی سار بتاہ م 一ل اسی اس عرمت SEC원ہ لے ہوئی سکسی مhelm بی sticks اردارس اگل ایکب ذو من پی ذر بھی جمع من پی 5 6 0 30 تو یہاں پر 60 کو 60 سے 6 کو مائنس کر لی 54 آئے گا انصر من پی ایکس is equal to 5x من پی 30 تو یہاں پر اس کو ری ارنج کر دو 5x من پی 30 یہاں پر آ جائے گا 54 من پی ایکس یہاں پر ہوگا تو یہاں پر یہ 5x یعنی من پی ایکس کو یہاں پر لے آنا ہے تو یہ پلس ایکس ہو جائے گا اور من پی 30 کو آپ نے رائٹ طرف لے جانا ہے تو یہ پلس 30 ہو جائے گا تو اسے ریزرٹ آئے گا 6 ہے اور اسے ریزرٹ آئے گا 84 یہاں پر x کی کیمت ہمیں معلوم کرنی ہے تو divided both side by 6 دونوں طرح آپ نے اس کو 6 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اسے ریزرٹ آئے گا x is equal to 14 so since age after 6 years will be x plus 6 یعنی 14 plus 6 یہاں پر x کی کیمت جو ہے وہ 14 ہے 14 کی ساتھ 6 کو add کرو تو یہ ریزرٹ 20 آئے گا یعنی 20 years تو اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے option d اس میں صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question question number 66 قرآن مجید کی کی صورت میں خدمی نبوت کا ذکر آیا ہے وہ ہے صورت عذاب یعنی اس میں option c صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question question number 67 قرآن مجید کی کی صورت میں جنگ بدر کا واقعہ بیان ہوا ہے یعنی جنگ بدر جو ہے وہ یہ واقعہ کی صورت میں بیان ہوا ہے تو یہ ہے صورت انفعالہ یعنی option c اس میں صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question number 68 ایٹا یعنی ایم ایس ورڈ ویچ شارٹ کٹ کی is used for print preview یعنی print preview کیلئے کون سی شارٹ کٹ کی استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہے none of the above یعنی اس میں کوئی option صحیح نہیں ہے نیکس question پہ آتے ہیں نیکس question ہے question number 69 یعنی the word curriculum vita is derived from latian یعنی یہ word جو ہے یہ latian word سے derived کیا گیا ہے نیکس اینی option ڈیس میں صحیح ہے نیکس question پہ آتے ہیں نیکس question ہے question number 70 یعنی blank is the only continent without any glaciers یعنی یہاں پر یہ ان لوگوں نے استریلیا نہیں دیا ہے تو اس میں صحیح option جو ہے وہ استریلیا ہے یعنی استریلیا is the only continent without any glaciers یعنی استریلیا میں کوئی glaciers نہیں پایا جاتا یعنی یہ سارے option غلط ہے نیکس question پہ آتے ہیں نیکس question ہے question number 71 and which climatic zone پاکستان is situated یعنی پاکستان is situated and arrayed یعنی میں option c صحیح ہے نیکس question پہ آتے ہیں 72 who was the opponent of ayub خان and the president election of 1965 یعنی 1965 میں ayub خان کی خلاف کون سا نیچ دی کے option میں presidential election کیلئے کڑا کڑتا یا کڑی تھی تو اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے option ہے یعنی miss پاتھ ماجینہ اس میں صحیح option ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں شکریہ وسلام ولیسی طرح هاتے ہیں موسیقی